اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان کے بارے میں یہ دنیا میں کہا جاتا رہا اور یہ بات بڑی مشہور ہوئی کہ پاکستانی چند ڈالرز کے لیے اپنی ماں تک کو بیج دیتے ہیں اور یہ امریکہ میں کہا گیا لیکن ابھی جو ہمارے سربراہ ہیں جو وزیراعظم ہیں عمران خان صاحب وہ نہ صرف دنیا کے دس بہترین لیڈرز میں ان کا شمار ہونے لگا ہے بلکہ پاکستان کو بھی ایک مختلف نظر سے دیکھا جانے لگا ہے آج ہمارے سوڑیوں میں موجود ہیں معروف صاحبی جناب شمشاد ماغر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی تبدیلی ہے اور یہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے تو امریکہ کے ایک سیکٹری کو بات کرنے سے انکار کر دیا اور پھر یہ بھی کہہ کے انکھیں دکھا دی کہ ہم امریکہ کو کوئی اڈے دینے کے لیے تیار نہیں ہے جی شمشاد صاحب در حقیقہ راجہ صاحب بڑی دیر سے قوم یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جو ان کے جذبات کی ترجمہ نہیں کرے آپ کو پتا ہے کہ ماضی قریب میں اور اس سے پہلے بھی ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو جائے کرتے تھے لہٰذا بہت دیر کے بعد یہ ایک ایسی ہوا کا جھونکا ہے جس سے بھرپور عوام کی ترجمہ نہیں ہو رہی ہے تو جس دن یہ وزیراعظم کو وہاں سیکرٹیہ سٹیٹ نے کال کی تھی اور وزیراعظم نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو کہا تھا کہ جو بائیڈن سے کہا جائے کہ وہ خود بات کریں تو اس سے قوم کا مرال بلند ہوا تو جب لیڈرز اچھا پلے کرتے ہیں تو قوم کا مرال بلند ہوتا ہے جب آپ کے لیڈرز کی امریکی ائرپورٹ پہ پتلون اتار کے تلاشی لی جاتی ہے تو قوم کا مرال آٹومیڈک گرتا ہے تو حقیقی معنوں میں اب وزیراعظم جو عمران خان ہے ان کے اندر سے ایک حقیقی لیڈر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے جو قوم کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے اچھا شمشان صاحب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہاتھ پھیلائے رکھے جولی پھیلائے رکھی اب جب کہ ہمیں ایک ڈالرز کمانے کا موقع آیا کمی ہمارا ایک اسلامی ملک میں بلاتا ہے کمی ہمیں امریکہ آکے درخواست کرتا ہے تو کیا یہ زیادہ لیڈرشپ اچھی تھی کہ ہم کہتے کہ جی ٹھیک ہے ہماری یہ کرزیں اتاریں ہمیں یہ پیسے دیں ہم آپ کو انڈے دیتے ہیں یا یہ صحیح فیصلہ ہے نہیں راجہ صاحب مجھے بتائیں کہ جنرل زیان علاق صاحب نے کتنے ڈالرز لیے افغان وار کے لیے تو ہم تو مزید کرزوں میں الجتے چلے گئے کرزیں ہم پر اور یعنی بوجھ بنتے چلے گئے پھر اس کے بعد جنرل مشرف صاحب کا جو دور آیا وہ بھی ایک ڈالر لائزیشن کا دور تھا کیونکہ اس میں بھی بہت ڈالر آئے لیکن ہم بجائز کے کہ ہم ایک ازاد اور بہترین قوم بن کے اوبرتے ہیں ہم مکروز قوم بن کے اوبرے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ اچھے فیصلے کریں ڈالر اہمیت نہیں رکھتے قوم کی غیرت اور حمیت جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے لیکن یہ پچھلے ایک سال کے دوران وزیراعظم مران خان نے جو فیصلے کی ہیں خاص طور پر عالمی سطح کے حوالے سے انٹرنیشنل حوالے سے ان کے قوم کے اندر بہت پذیرائی ہوئی ہے اور قوم کا مرال ہائی ہوا ہے ان فیصلوں سے اچھا شمشاد مانگر صاحب ایک طرف تو ہماری قوم جو ہے وہ بہت زور و شور سے یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ہوگی لٹ گئے مر گئے دال مہنگی ہوگی اٹا مہنگا ہوگیا چینی مہنگی ہوگی پیٹرول مہنگا ہوگیا تو پھر ہماری قوم اپنے لیڈر کو مان کے یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہمیں یہ مہنگائی برداشت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو فیصلے کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپوزیشن اتنی تنقید کیوں کر رہی ہے راجہ صاحب اگر آپ دیکھیں آپ اور میں تقریبا ہم عمر ہی ہیں جتنی ہماری عمر گزری ہے کبھی کسی دور میں بھی کسی دور میں بھی قوم نے یہ کہا ہے کہ اب مہنگائی نہیں ہے قوم نے یہ کہا ہے کہ انہیں روزگار بڑا آسانی سے مل رہا ہے قوم نے یہ کہا ہے کہ بدمنی نہیں ہے قوم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انصاف مل رہا ہے اور ویسے بھی ہماری قوم جو ہے چونکہ ہمارے ہاں جو تعلیمی شرح جو ہے وہ بہت کم ہے ہم وہ معاشرہ نہیں ہیں جو انٹرنیشنل معاشرہ ہے جہاں تعلیم کی شرح زیادہ ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ دیرپا پالیسی کیا ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج قومی سمبلی میں کون سا بل پاس ہوا اور اگلے دن ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ آج اس کے اوپرے مل درامد ہو جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن مجودہ حکومت نے جو پالیسیاں اختیار کی ہیں اس کے دیر پا اثرات ہوں گے اور بہترین اثرات ہوں گے جیسا کہ ابھی آپ نے بجٹ میں دیکھا ہے کہ عمران خان کے مخالفین نے بھی ان کی تعریف کی ہے اور یہ بھی بڑے بڑے ماہرین نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی پالیسیوں سے معاشد جو ہے وہ سنبلنا شروع ہو گئی ہے تو یہ ہے دیر پا پالیسیاں جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو عوام بچارے وہ فوری ریلیف سٹی رائیڈ پر لگے ہوئے ہیں اچھا شمشان صاحب یہ عمومن ہم کہا جاتے ہیں ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے آپ جیسے سینئر 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 بھی کہتے ہیں ہمارے دانشور بھی کہتے ہیں کہ تعلیم کا فقدان ہے اور تعلیم کا شرع ہے وہ بہت کم ہے لیکن جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت تو اس سے کہی زیادہ دگنی تگنی چگنی انپڑ لوگ تھے لیکن وہ اپنے قائد کی بات بھی سنتے تھے اور انگریزی میں بھی اگر وہ تقریر کرتا تھا تو سر ہلا رہے ہوتے تھے تو اس قوم میں اور اس قوم میں کیا فرق ہے اور کس جگہ کبھی ہیں اور لیک کر رہے ہیں دیکھیں راجہ صاحب جب پاکستان بنا تو لوگوں کے اندر ایک جنون تھا کہ وہ ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں جہاں جو اسلامی ہوگا اور وہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ ایک جنون کا نام تھا پاکستان کا بننا اور دوسرا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جو قائد نے پاکستان بنایا تھا وہاں پہ کرپشن کا دور دور تک کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا اور اس پاکستان میں کرپشن کرنے والے کو انتہائی گندی نظروں سے دیکھا جاتا تھا اور اس سے نفرت کی جاتی تھی لیکن جس پاکستان میں آپ اور میں اس وقت سانس لے رہے ہیں یہاں پہ کرپشن کرنے والا انتہائی محتبر ہے لہٰذا اس پاکستان اور اس پاکستان میں زمین اسمان کا فرق ہے اب یہاں جو کرپشن نہیں کرتا جو ماردھار نہیں کرتا اس کو لوگ کہتے ہیں یہ سادہ آدمی ہیں اور جو پاکستان کی کوشش کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا اچھا ماغر صاحب پھر ایک بات آتی ہے لیڈرشپ کی بات آتی ہے کہ ہمارے آج جو لیڈر ہیں جو عمران خان صاحب ہیں یہ تھری پی سورس سے شلوار کمیز میں آگئے ہیں سادہ زندگی بسر کرنے لگے ہیں لینے والے وہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو یوت ہے وہ ایک عجیب سا لباس پہنتی اور ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے ماننگ شوز میں عجیب سے ڈریسز ہوتے ہیں عمومن ہمارے جو فیشن شوز ہوتے ہیں اس میں ایسے ڈریسز ہوتے ہیں جن کا ہمارے معاشر سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تو کیا بات ہے ابھی تک قوم نے ان کی پیروی کرنی آہ شروع نہیں کی اور اس طریقے سے سادہ زندگی میں سادہ کپڑے پہننے نہیں شروع کی ہے اب راجہ صاحب دیکھیں نا عمران خان کی اگر بات کریں گے تو عمران خان نے جو قوم ہماری آج دیکھ رہی ہے عمران خان نے بہت عرصہ پہلے دیکھا ہے لہذا عمران خان کے اندر وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں کہ جی اس قسم کے لبے زرک برک لباس پہنے جائیں یا دکھاوے کے لیے لباس پہنے جائیں اور ویسے بھی ان کی اپنی ایک طبیعت انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے ایک جو بڑا برینڈ تھا تو اس کے لیے انہوں نے کوئی کوئی فوٹو شیوٹ کروایا تھا تو انہوں نے کوئی پندرہ سال کے لیے کٹھ ہی کپڑے ان کو دے دیئے تھے لہذا عمران خان کا موازنہ جو ہے وہ موجودہ نسل سے کرنا اچھا نہیں ہے ویسے بھی عمران خان جو ہے وہ ہمارے جو قومی جو سوچ ہے اس کی بھرپور ترجمہ نہیں کر رہے ہیں لباس کے ذریعے بھی اور اپنی گفتگو کے ذریعے اچھا گوڈ گورنس کے بارے میں ہم لوگوں کو بھی خیال ہے اور میرا اپنا ذاتی بھی خیال ہے شاید آپ بھی ہمارے سے اتفاق کریں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم ابھی تک اپنی جو بہتر حکومت کرنے کے جو اس کے رکھ رکھاؤ ہوتے ہیں وہ ہم اپنا نہیں سکے ہمارے بہت سے علاقوں میں پانی کی کمی ہے پینے کے پانی کی کمی ہے خاص کر کے کراچی میں تو زیر واپس سندھ حکومت ہے صوبائی مسئلہ ہے لیکن جب آپ وفاق میں بیٹے ہوتے ہیں اور آپ کی کوئی ماں بہن یا آپ کا کوئی چھوٹا بچہ سر پہ کناستر اٹھائے اور ڈھی گھی کے خالی ڈبوں میں پانی بھر کے لائنوں میں لکے رکھے تو آپ کا دل کامتا نہیں ہے رائے صاحب یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ملک میں ایڈوکیشن کا بھی مسئلہ ہے ہمارے ملک میں صحت کا بھی مسئلہ ہے ہمارے ملک میں انصاف کا بھی مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں جب مجھے ہمارا تو اس وقت بھی خون کھولتا ہے جب کسی کو انصاف نہیں ملتا میں تو ہمارا تو دل اس وقت بھی یہ خون کے آنصور ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ بہت ظلم اور زیادی ہوتی ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے کتنے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں اسی طرح پانی کا ہمارا مسئلہ ہے تو یہ مسائل ایستا ایستا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ رہے لیکن جہاں پہ مار دھاڑ کا نظام ہوتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ دنوں دنوں میں کوٹیاں اور بڑی بڑی گاڑیاں آگئیں تو پھر سارے اسی لین میں لگ جاتے ہیں بدقسمی تھی تھے ہمارے جو پچھلے چالیس سال گزرے ہیں اس میں اس بات کی دور زیادہ رہی کہ کس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے کس کے پاس کتنا بڑا بنگلہ ہے تو یہ دور نہیں رہی کہ کون جو ہے وہ سادہ زندگی گزارنے کو بہتر سمجھتا ہے اس وجہ سے ہمارے معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ زیادہ آئیں اچھا ماغر صاحب ایک بہت اہم میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں مجھے بڑا سوچ کے اس کا جواب دیجئے گا ہم عموماً سنتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے چاہے وہ پاکستان ہو چاہے دنیا کا کوئی ملک ہو امریکہ نو سننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا اور جو نو کہتا ہے وہ اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ امران خان نے نو کہہ کے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالی اور اگر خدا نہ خاصتہ امران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ پھر کوئی اپنا بغل بچہ ہمارے اس ملک پہ اس قوم پہ آ کے وہ اس کو بٹھا دیں گے اور وہ اپنے مرضی کے فیصلے کروائیں گے اور ہم پھر جو ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا ہم دس قدم پیچھے چلے جائیں دیکھیں راجہ صاحب تاریخ بتاتی ہے جہاں بے شمار لیڈروں کو مار دیا گیا یا مروع دیا گیا وہاں بے شمار لیڈر ایسے بھی ہیں کئی قاتلانہ حملوں میں وہ بچ نکلے امران خان جو ہیں وہ ایک سچے اور کھرے آدمی ہیں اور دو ٹوک بات کرتے ہیں ابھی دیکھیں نا انہوں نے ایک امریکن جنلسٹ کو جو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا معاشرہ چونکہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں خواتین مختصر لباس پہنے تو اس جنلسٹ نے ان سے دوبارہ پھر یہ پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ خواتین کو باپردہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ بالکل یہ معاشرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں چونکہ یہاں پہ نہ تو کوئی نائٹ کلب ہے نہ کوئی اور ایسی کوئی بات ہے لہٰذا ہم نے اپنے معاشرے کو دیکھ کے زندہ رہنا ہے اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں عمران خان نے چونکہ جو فیصلی کی ہیں وہ ہماری قومی ترجیحات کو دیکھ کے کی ہیں عمران خان کا چونکہ اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے قومی مفاد کو سامنے رکھ کے مسال کے طور پر انہوں نے پہلے کہا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے تو اس کو قوم نے بہت سر رہا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے جو دوسری بات کی ہے اور بالکل صحیح بعد کہ افغان وار میں سب سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ سٹیک ہورڈر ہے ستر ہزار ہمارے بے گناہ پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے لہذا عمران خان نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ یہاں سے نکل مکان نہیں کرتے اس مسئلے کا حل کرے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے افغانستان سے وہاں تالبان جو ہیں وہ انہوں نے اٹھائیس علاقوں پہ ان کی حکومت قیم بھی ہو چکی ہے لہذا عمران خان نے اس اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کل کو پھر کہے تو اس وقت ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آئے روز آپ کو ہم اپنے اڈے فرام کر دیں اور مزید عمران خان نے جو یہ امریکہ پہ زور دیا ہے کہ امریکہ انتظامیاں جو ہے وہ صرف دیگر مسائل کو نہ دیکھے وہ کشمیر پہ کیوں نہیں ہوواز اٹھاتے انہوں نے پوری دنیا کو توجہ اس جانب دلوائی ہے اس انٹرویو میں کہ کشمیر کا مسئلہ ایک صلوبتہ ہوا مسئلہ ہے جس پہ امریکہ اور اقوامی متحدہ کا توجہ دینا بہت ضروری ہے اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پاکستان کا اکام آدمی چاہتا ہے کہ ان کا لیڈر کرے اور عمران خان نے یہ کی ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں راجہ صاحب یہ پیچھلے ایک مہنے میں جتنی بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے عمران خان نے اس میں بہت گین کیا ہے اور پبلک کی بہت ان کو سپورٹ حاصل ہوئی ہے اچھا شمیر شاہ صاحب مختصر سا چونکہ وقت کی کمی ہے مختصر سا میں جواب چاہوں گا میرے پاس بہت سارے اور بھی سوالات ہیں ذہن میں لیکن ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ کہا جا رہا ہے بلکہ یہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کا آپ جواب دیجئے کہ کیا عمران خان اپنے پانچ سال پورے کریں گے اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے پانچ سال بھی عمران خان کیوں گے ان دونوں کا ایک ایک فکرے میں جواب دیجئے گا میں تو یہ سمجھ دوں کہ جس ڈگر پر اس وقت عمران خان جا رہے ہیں تو اگلے پانچ سال بھی عمران خان کی ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی مدد پوری کریں گے تو جتنی کمزور اپوزیشن عمران خان کے سامنے ہے چونکہ اپوزیشن کے ذاتی مفادات ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ اپوزیشن اپنے بہمی تنازات میں الجی ہوئی ہے لہٰذا میں نہیں سمجھ دیا کہ کوئی بڑی رکاوٹ ہے لیکن پاکستان میں رکاوٹ پیدا ہوتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی جیسا کہ اب چونکہ عمران خان نے سیدھا سیدھا امریکہ سے ٹکر لے لی ہے اور امریکہ جب سازش کرتا ہے تو پر اس سازش کا کئی دنوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ سامنے کہاں سے مو نکالا تھا جیسے بھٹو صاحب کے خلاف ہوا تھا تو سازش کا تو کچھ پتہ نہیں لیکن بظاہر حالات ایسے ہیں کہ عمران خان مدد بھی پورے کرے گا اور اگلے پائنس سال کے لیے بھی عمران خان ہی حکمران ہوگا شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ جیسا کہ شمشان مانگر صاحب نے کہا کہ اپوزیشن بہت کمزور ہے لیکن دیکھنے والے اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت بھی بڑی کمزور بے ساکھیوں پہ کھڑی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون زیادہ طاقتوار ہے اور کون زیادہ کمزور ہے اس کے لیے ہم سب کو وقت کا انتظار کرنا آہ پڑے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہمارے چینل دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بار